پیدرانی اندر سے آواز آتی ہے بھائیہ اشنان کر رہی ہوں شریر پر وستر نہیں ہے بھگوان نے سوا کروڑ روپیہ کی قیمت کو پیتاں بر اندر پھیک دیو لے جاکو پہن لے بھدرانی اندر پیتاں بر پہنو اپنی ساڑھی پہنی پیتاں بر کرشن کو باپس کرنو چاہو تو میرے گوویند نے کہہ دیا جس کو میں جو دے دیتا ہوں پھر کبھی لوٹ کے باپس نہیں لیتا تھوڑا یہ سوچئے کہ بھگوان نے گھر میں پیر نہیں رکھا اور پیر رکھنے سے پہلے سوا کروڑ روپیہ کی چیز کو جس سے دے دیا ہو کیا وہ گریب ہو سکتا ہے دروازہ کھولا دروازہ کھول کے بھاو سے کہا دروازہ کھولا دروازہ کھولا دروازہ کھولا دروازہ کھولا دروازہ کھولا دروازہ کھولا میرے کرسن نے کہا بہن بھوپ لگ رہی ہے دونوں ہاتھ جوڑے بھائیا کچھ نہیں ہے بیدور جی تھوڑا سا بثوا توڑ کے لے کے آئے اور اس بثوا کا میں نے ساگ بنایا ہے نمک مرچ بھی نہیں کسی پڑوشن سے مام کے لاؤں گی تب ڈالوں گی تب میں تیرا بھوپ لگاتے دونوں پتی پتنی کھا کے بھی اسلام کرتے سجنوں بھگوان نے کہا بھگوان نے کہا بھگوان نے کہا بھگوان نے کہا بنا نمک مرچ کو ساگ کھا گیا دوا دو کھائے جائے وہ تب تک بھدرجی آگئے حیران ہوگئے بھاگے بھاگے گئے کھیلا کے پیر سے کدری بھل کھیلا کے پیر سے پکی پکی بھلی لائے توڑ کے ہوا کرنے کے لئے پنکھا دے دیا بھدرانی کو بھدرانی سے پنکھا لیا بھدرجی نے ہوا کر رہے ہیں بھدرانی کے ہاتھ میں کھیلا لگے پر دھیار رکھنا بہن کے لئے سو سے پیارا کیا ہوتا ہے بھائی اور بھائی اور بھائیہ سے بھی زیادہ پھر تھوڑے دن کے بعد پریہ کون ہو جاتا ہے جب سندر سی بھا بھی آ جاتی ہے گھر میں اور اس بھا بھی سے بھی زیادہ پیارا تھوڑے دن کے بعد کون ہو جاتا ہے بھتی جو اتنی پریم میں بھی ہو رہے ہیں کھیلا کی بھری نکاتی ہیں کھوسل پوچھ رہی ہیں کھوسل کو بھائیہ مانتی ہیں رکمڑی بھا بھی ٹھیک ہیں کرشنہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہیں جامتی بھا بھی ٹھیک ہیں ہاں ہاں وہ بھی ٹھیک ہیں ستھ بھاما بھولے سب ٹھیک ہیں کھیلا کی بھری نکائے گودہ خود کھائے لے اور چھلکا میرے گوبند کے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور کرشنہ کسل بتاتے رہے چھلکا کھاتے رہے انہوں نے نہیں کہا کہ بدرانی تم ہمیں چھلکا کھلا رہی ہو یا گودہ کھلا رہی ہو بھولی آنند کندو بھگوانے کی کھایا کرشنہ دوارے کا چلے گئے ہیں من بڑا پرشنہ ہے بڑے پرشنہ جت دوارے کا پہنچے ہیں اور دوارے کا زین بھون میں لیٹ گئے کرشنہ لیکن کرشنہ کو یاد کس کی آ رہی ہے بدرانی کی کتنے بھاو سے موقعوں بھوجن کرائے ہو آہا اب یہاں پر پرسنل طریقے سے نا بڑی سندر تھالی سجوئی بھوجن کی اور رکمڑی جی آ گئیں تک تک کیا چنتن کر رہے ہو اب بولے کچھ نہیں دھالی سامنے بھوجن کی میرے گوویند کھانا پرارم کر رہے ہیں دھیرے سے پوچھتی ہیں آج میرے ہاتھ کی رسوئی کیسی بنی ہے بتاؤ گے نہیں کیوں کیونکہ کرشنہ کے ساتھ پٹرانیاں تھی ایک رانی پرتیک دن بھوجن الگ گناتی تھی اب بڑے بھاو اسے پوچھ رہی ہیں جی میرے ہاتھ کی آج کی بھوجن کیسا لگ رہا ہے اب بھگوان کرشنہ کچھ نہیں بولے پھر کہا میں پوچھتی ہوں نا آج کی رسوئی میں کچھ آنند ہے کنہیاں بولے آج تو تمہارے ہاتھ کا بھوجن کھانے کو جی نہیں کر رہا ہے جنجلہ کے بولی ہم سے زیادہ اچھا بنا کے کس نے کھلا دیا کرشنہ بولے ہاں آج میں نے بھدرانی کے گھر بھوجن کیا جنجلہ کے بولی تو جاؤ بہی کھئیو آج کے بعد متانایاں اور آدیس ویہاں ویسے سوات بھی ہے کبھی ایک راتری کسی کے یہاں بیتیت کرنا صبح کو گھر آوگے پتنی پوچھیں گی رات کہاں تھے واہ واہ اپنے مطر کے یہاں پہ اور مطر کے یہاں تھے پر مطر کی جو پتنی تھی نا وہ تو اتنی اچھی تھی اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے ایسا بھوجن بنایا ان کے گھر سے آنے کو جی نہیں کرتا تو یہ کہ ہی جواں ملے گا تو بھائی کے ہاتھ کو کھئیو جاؤ پر ہی ہاتھ شوہی شوہی کیوں آئے موہین نارے نارے کے روپا پنگار یہی ریتے یا نمپا وہ سوامی لکھ رہے ہیں کہ اسٹری اسٹری کو دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہوتی مہاراز نہ یہ کبھی بڑھائی کرتی ہیں نہ کبھی دوسرے کی پرسنسہ اب دیویاں سوچ رہے ہوں گی دیازی مہاراز تو اب ہمارے ہی پیچھے پڑھ لیے کبھی کوئی اسٹری نہیں کہہ سکتی کہ یہ پڑھو سنبھی مجھ سے زیادہ اچھا کام کرنا جانتی ہے یا مجھ سے زیادہ سندر ہے اب کیا تھا اب تو مہا بھارت کا ید پرارمب ہونے والا تھا بڑے بھاو کبھاو سے کرشن کی بات کو نہیں مانا گیا اتنا اتنا گھنگھور ید ہوا جس ید میں سبھی کورو کا بناس ہوا بھیشم پتانا سیس سیہ پر پڑے ہیں بس گووند نام کی رٹنا بھیشم کو لگی ہے کرشن نے کہا بابر بات موسیقی